السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سارے ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم کیا بنانے والے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں چیکن سٹین روست بیٹ بیجیٹیبل تو چلیں آئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی ویجیٹیبلز میں نے شیملا مرچ لی تھی گاجر لی تھی ایک اور ایک میں نے پیاس لی تھی چھوٹے سائز کی تو میں نے اس کو ڈائنگل شیپ میں جو ہے کٹ لیا تھا گاجر کو اور کبسی کم جو ہے میں نے شیملا مرچ وہ لمبے سائز کی کٹ لی تھی بسی آپ کی مرضی ہے آپ جس بھی شیپ میں کٹنے یہ آپ پر ڈی پینڈ کرتا ہے جو آپ کو پسانتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد ہم نے چیکن پیس لیا تھا چیکن پریس پیس اس کو جو ہے پھر میں نے کٹ لیا تھا اس کی کٹنگ کر لی تھی اس کے پر کٹ لگا لیے تھے میں نے پہلے میں نے اس شیپ میں کٹ لگائے پھر بعد میں میں نے جو ہے دوسری شیپ میں جو ہے کٹ لگائے دوسری سیڈ پر تاکہ وہ ایک ڈائمنڈ شیپ آج ہے اس میں وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ویسے بھی جب کٹ لگاتے ہیں تو جو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیکن جو ہے وہ اندر تک جو ہے اچھے سے جو ہے روست ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس طرح کٹ لگانے اس کے آپ اس شیپ میں لگانے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب پکے تیار ہوتا ہے یہ جب کٹ ہوگا تب آپ مجھے خود بتائیں گے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کی اس طرح شیپ آجائے گی یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نے ہاف لیمن سکویز کر دینا ہے اچھے سے تاکہ اس میں سے سمیل نہ آئے ویسے تو اچھے سے واش کر لیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے سٹین روزٹ کرنا ہے تاکہ اس سے سمیل نہ آئے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے پھر اس پہ ہمیں کالی مرز وہ سپرنکل کرنی ہے جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے ویسے میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کیا تھا اس کی بیک پہ بھی اور ادھر بھی تقریبا ہاف ٹی سپون ون ہی گیا تھا یہ نمک میں نے ایڈ کیا تھا میں نے اندازے سے کیا تھا جتنا آپ کو اچھا لگے یہ میں نے شان کا جو ہے دکھا مسالہ جو ہے چکن دکھا مسالہ ایڈ کیا تھا ون ٹی سپون تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے یہ بہت ہی مزیدہ نہ ہی اتنا زیادہ سپائسی اور نہ ہی اتنا بھا بھیکا بلکہ اس کا پرفیکٹ ٹیسٹ آ رہا تھا یقین میں نے آپ بھی بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں نے کوئی اچھی ریسپیاں کھوٹتا ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ اسی طرح مسالے لگا دیجئے گا میں نے یہاں پہ لیمون ہی لگایا تھا واقعی میں نے کالی برش نمک اور تکہ مسالہ جو ہے وہ میں نے اس پہ اپلائے کر دیا تھا اچھے سے اس پہ ٹیپ کر کے اس کو کہہ لے کہ اس کا اچھے سے مساج کرنا ہے آپ نے تاکہ مسالہ اس میں جو ہے لگ جائے اور اچھا ٹیسٹ آئے جی تو چکن کا جو پیس ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آلیو آل یوز گیا تھا پامس کا پامس نہیں سوری پامس آلیو آل ہے وہ میں نے اس موٹل میں جو ہے لگ سے ڈالا ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم سپنکل کر دیں گے پلائے کر دیں گے اس کے اوپر اور اس کو میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا میرینیٹ کر کے اس کے بعد جو ہے میں نے جو بیچی ٹیپلز تھی اس کے اوپر بھی جو میں نے ہے کالی مرچ اور نمک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے سپرنکل کر دیا تھا تاکہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھا لگے نہ میں نے ان پہ اوئل لگایا تھا نہ ہی میں نے ان کے اوپر لیمو لگایا تھا بس کالی مرچ اور نمک اور کچھ بھی نہیں لگایا تھا سپسیوں کے اوپر یہ میں نے ایک دیکچی رکھ لی اور اس میں میں نے سٹیمر رکھ دیا تھا پانی ڈال کے تاکہ پانی میں بوائل آ جائے اور پھر اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں چکن کا پیس جی بوائل ہلکہ ہلکہ آنے لگیا ہے تو پھر ہم نے اس کے پر جو ہے چکن پیس جو ہم نے ریڈی کیا تھا دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کے پر رکھ دیا ہے وہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اوپر سائٹ پر جو ہے وہ رکھ دوں گی یہ گاجر یہ شملا مرچ آپ کہیں گے کہ میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں لیکن یقین کریں یہ بہت ہی اچھا مانے گا آپ مجھے خود بتائیے گا جب یہ بنے گا بہت ہی اچھا بنتا ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو انتک دیکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا لازمی تو یہ ہم نے جو ہے اس کو اب دھام دینا ہے اس کو دھام کے تو ہم تقریباً اس کو دس پندرہ ملٹ تک پکائیں گے اس کے پر کوئی بھی ایسی چیز رکھتے جو ہیوی ہو جس سے سٹریم باہر نہ آسکے وہ آپ کے پر اپنی مرضی ہے جو مرضی رکھتے ہیں یہ ہمارا جو دیکھیں چکن جو ہے ریڈی ہو گیا فلی ٹنڈرڈ ہے اس وقت اور یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار اس کی شکل باہر آئی ہے بنت کو کو کے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں بہت ہی ایسی اور سمپلسٹ ریسپی ہے کچھ بھی اس میں ساتھا نہیں کرنا بس دو تین چیزیں اس پہ ہم نے اپلائے کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو بنا لینا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی